سلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتے ہوں آپ لوگ بلکل ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و عباد رکھے آج میں آپ لوگوں کے ساتھ اپنی جو ریسیپی شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے چائنیز رائس اور اس کو ویجیٹیبل رائس بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میسے کے لئے چائنیز رائس ہیں جو میں بنانے جا رہی ہوں اگر آپ اس میں چائنیز سالٹ ایڈ نہیں کریں گے تو یہ ویجیٹیبل رائس بھی بن سکتے ہیں اور اپنی ریسیپی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گے پلیس میرے چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں اور فیمبلی فرنڈ کے ساتھ پلیس شیئر کیجئے گا کمنٹس بکس میں لکھی ہے آپ کو میرے ریسیپی کیسے لگی ہے میں نے ڈیڑ کپ چاول لیے تھے جو کہ تقریباً رفلی تین سو یا چار سو گرام کے قریب بنتے ہیں تو چاول آپ اپنی مرزی کے مطابق جتنے آپ کو چاہیے آپ چاول بوائل کر لیں لیکن میں نے تین سو گرام لیے ہیں تین سو سے چار سو گرام کے قریب ہیں اور میں نے شملا میرچ لی ہے یہ بھی شملا میرچ ہے یہ گرین ہے یہ یلو کلر میں ہے یہ ریڈ کلر میں ہے میں نے گاجر لی ہے بند کو بھی میں نے لی ہے ساتھ میں ہی اس کو میں نے کٹ لیا ہے میں نے لسن لیا ہے اس کو بھی میں نے کٹ لیا ہے اور ساتھ میں میں نے یہ ایک بدد گرین پیاز ہے اس کو میں نے کٹ کر لیا ہے چکن میں نے 1.5 kg میں نے چکن لیا ہے باونلس چینیز سالٹ ہے بلیک پپر ہے فریش والی یوز کر ہے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ساتھ میں پلین سالٹ ہے اور اس کے ساتھ سویا ساوس کوئی سی بھی سویا ساوس جو آپ کو ہے آپ یوز کر سکتے ہیں لائٹ بھی ڈاک بھی تو میرے پاس لائٹ ہے تو میں لائٹ ہی یوز کر رہی ہوں میرے گھر میں یہی یوز کی جاتی ہے تو آئیے ہم اپنے جیسے بھی کو شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمنہ اور ہم سب سے پہلے ہم ایک پہن میں تقریبن 3 سے 4 کھانے کے چمچ ہم نے کوکنگ آئل کیس میں اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ اب اس کے اندر ہم لسن اس کے اندر اٹھ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ لسن کو ہم گولڈن کریں گے مل کسی لسن ہمارے چھوکا ہے جیسے کہ آپ دے کر ہی ہیں اب اس کے اندر میں اٹھ کریں گے لسن بائے واقعا جائیں چھوکن کو ہم گولڈن کریں گے جیسے چھوکن کو ہم لسن کو بہت زیادہ ڈال بلاون نہیں کرنا اس کو براؤن کریں گے زیادہ کب کریں گے تو یہ ہاں دے گا لیکن یہ ہمارا کو کھوٹ کا ہے اب اس سے اندر میں سرے کو سایڈ کروں گی میں دا لگی تین کھانے کے چندر آپ اسے سایڈ کرنی ہے اب اس چندر میں باکی بلیک پیپر، ٹائمی سال اور نورمال سال وہ اس کو سایڈ کروں گی بسم اللہ راکمان رہی اور شما بے است کے لنے کے ساتھ ہی اس کے اندر بند ہوں دو گیاں یہ دیکھیں یہ کن Mex میں بلک ہوں بسم اللہ راکمان رہی اب اس کے اندر اپن چل مل أخت ہم اپنق ، دائیں یہ عمل اپنے میں اپنے نہیں بکنا بعد میں اپنے گی کھانے ب包ر یہ تھوڑی سی زیادہ کھو جائیں ہاتھ نہ رہیں ان کو اچھکا سنکھ سکتے ہیں جی فائم پلیز رکھیں شکم بند ہوگی گازے ہماری اچھکا سکتے ہیں یہ کھو چکتے ہیں یہاں دے جو پانی بکتا ختم ہو چکا ہے اترا سامس میں رہنے دیں گے چاہول ہمارے جو ہے وہ کھل کوک نہیں ہے وہ 80% کوک ہے 25% تبلیٹ میں ہے چکتے ہیں یہ کھل کو ستتے ہیں چکتے ہیں یہ نہیں ہے یہ کی کھل کو دے جائیں کیا کھل کھل کو تسکتے ہیں دstہ ہمارے جبرے یہ کہ کھل کو کھل کریں کھل کو کھل کریں اس میں کھل کریں چاول دیکھیں اچھے درکے سے مکس کر لیا ہے چاول اپنے سے بول کریں چاول دیکھیں اچھے درکے سے مکس کر لیا ہے میکس کر لیا ہے اب اس کے اندر میں پاس گریم اونیم تھا زرمان اس پر ایک سا کھڑا لائے گا اس میں لیرا کھڑا لائے گا اس پر باہر باہر بنائی اس پر بہت چپ شبواتی ہے اور اگر آپ کو چھوڑا کا کھڑا چاہیے اس میں یہ لو خورت کھڑا سایڈ پھر ایک سایڈ پھر ایک سایڈ پھر گی اور چاولوں کو دم دے دیں گے اسے کو تقریباً 3 سے 4 minٹ کے لئے دم دیں گے چاولوں کو nem 20% ہمارے دمیں دں رہنے دیں گے اسے کو دم دیں گے فرنس تو تقریبا یہ چار سے پانچ منٹ ہو چکے ہیں چاوروں کو دم لگ چکا ہے اب اس کا کھولتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت مزے کہ ہمارے رائز چاہیں وہ تیار ہو چکے ہیں چینیز رائز ماشاءاللہ جی فرنس تو ہمارے بہت مزے دار قسم کے چینیز رائز چاہیں وہ ریڈی ہو چکی ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے بہت مزے دار ہیں انشاءاللہ آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو بہت پسند آئیے بڑی ایزی سی ریسیپی ہے تو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجئے اور پلیز جانے سے پہلے میرے چینل کو پلیز سسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور آپ لائک کا بٹن بھی دبائیں اور ساتھ میں کمنٹس بوکس میں لکھئے گا آپ کو میری آج کی ریسیپی کیسے لگی ہے اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دے اپنا اور اپنے ادکت کے رہنے والے لوگوں کا بہت خیال رکھے گا thank you so much okay اللہ حافظ